بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیئے ساکھی ہوں آج بار آگاست دوزار چوبیس کا دنے اور رات کے ساڑھے آٹھ بجے ہیں ناظرین تمام دریاؤں اور موسم کے حال سے آپ کو آپ ڈیٹ کر دیتا ہوں آپ سب سے گزارش کے میرے اسی یوٹیوب چینل چشم ساکھی پر جو نئے دوست سباہ میں اس کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ جو کر چکے ہیں ان کا بھی شکریہ نیو سبسکرائبرز کو ویلکم کہتا ہوں کچھ دوست کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو بڑی لمبی بناتے ہیں آٹھ دس منٹ کی دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہر چھے گھنٹے کے بعد جب میں آپ ڈیٹ کرتا ہوں تو اس میں بہت ساری ڈیولمنٹس ہوتی ہیں اداروں کے الٹس ہوتے ہیں نوٹفکیشن ہوتے ہیں اب بھی پی ڈی ایم اے پنجاب کے دو مراسلے جاری ہوئے ہیں جس میں ایک ویدر ایڈوائزری ہے دوسرا فلڈ الٹ ہے اور پھر ایم اے کا بھی ایک الٹ ہے ہائی الٹ جو بارش کے والے سے بہاور پروڈوین کا ہے اور پھر بھارتی جو موسم ہے اس کا جانا بھی ضروری ہے مشرقی ادریاؤں کے والے سے پھر دریائے سندھ کے کیچ میٹے ایریاز میں تو کل ملا کر یہ آٹھ سات منٹ کی ویڈیو تو بننی ہوتی ہے اس میں اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو چھے گھنٹے میں ڈیولمنٹس ہوتی ہیں اس کو جانا ویسے جو ڈیٹا ہے وہ تو سبھی دوست لے سکتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے تو وہ سارا جو خلاصہ سننا چاہتے ہیں مختلف اداروں کا وہ ایک ویڈیو کے چھے سات منٹ میں بن جائے تو یہ ان کے لیے مناسب ہوتا ہے اور اس لیے وہ فیڈ بیک بھی دیتے ہیں بہت اچھے طریقے سے حاصلہ افضائی کرتے ہیں اب بارشوں کے والے سے جو پی ڈی ایم اے پنجاب کا الٹ ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ چودہ سے اٹھارہ آگاست تک وستی اور اپر پنجاب کے علاقوں میں شدید قسم کی بارش ہوگی اور پھر انہوں نے ندی نالوں کی بات کیا ڈی جی خان کی حالانکہ جو بہاول پور ملتان یا ڈی جی خان ڈویئن میں بارش کی انہوں نے اس میں نہیں لکھا مراسلے میں لیکن آگے چل کر نیچے انہوں نے امپیکٹ میں لکھا اثرات میں کہ ڈی جی خان کے ندی نالوں میں تغیان نہیں آسکتی جب بارش انہوں نے لکھی نہیں تغیان نہیں کیسے آسکتی ہے یہ بھی ایک حیران کن بات ہے اس مراسلے میں اب انہوں نے لکھا کہ درمیان درجہ کا سلاب آسکتا ہے ٹورنچل جو فلو ہے اس میں یا ٹورنٹس جو ہلز ہیں وہاں سے یعنی تیزی سے جہاں سے ایک دم سے پانی آتا ہے اور نکل جاتا ہے اور پیچھے زیرو ہو جاتا ہے تو اس طرح کی صورتحال انہوں نے لکھی ہے پھر ہائی الٹ جو انڈی اے میں نے تھوڑی دیر پہلے جاری کیا کہ بہاول پروڈیوین میں تھنڈر سٹرام یعنی ایک شدید طفان اور موسلہ دار بارش کا امکان ہے اور کچھ مزافاتی علاقے بھی ہو سکتے ہیں بہاول پروڈیوین کے انہوں نے بات کیے اور اس کے علاوہ جو ایک اور یعنی بھارتی جو موسم ہے ہیمارچل پردیش یا بھارتی پنجاب جمہور کشمیر میں اس میں دوپیر کو بھی میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا تھا کہ سترہ آگست تک وہاں پہ بھی بارشوں کی پیش گئی کی جاری یہ شدید قسم کی بارش ہیں جس کی وجہ سے ندی نالوں میں تکیان نہیں آ سکتی ہے جمہور کشمیر میں کٹھوہ میں بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے یا بٹوٹی کٹڑا یعنی جمہور وغیرہ ان علاقوں میں اور اگلے سترہ آگست تک یہاں پہ بھی فلیش فلیڈنگ کا انہوں نے کہا ہے تو چودہ آگست سے سترہ آگست بہت اہم ہیں راوی کے عساب سے بھی چناب کی عساب سے بھی اور ستلوی بیاس کے عساب سے بھی اور اگر ہم سندھ کی بات کرتے تو اس حوالے سے بھی کیونکہ سندھ کا جو آپ سٹریم ہے وہ تین لاکھ سے اب زیادہ ہو چکا ہے وہاں پر بھی غیرممولی بارش بتائی جاری ہیں اور لیک کے پھٹنے کا بھی امکان تو موجود ہے تو بہرحال یہ تمہیدن ساری باتیں اکٹھی ہو گئی اب جو ہے ندی نالوں میں دیکھیں سخی سرور کا جو پہلے مراسلہ تھا پی ڈی ایم ای کا تو اس میں اپ ڈیٹ تھا تو اس میں چھبیس آس سو اٹھاون کیسک تھا اور ایک اور نالا ہے یار کوڑا اس میں چھہزار آٹھ جو اب تازہ ترین پی ڈی ایم ای کا ڈیٹا آیا ہے اس میں چھا چھاڑ میں اب درمیانے درجہ کا سلاب ہے چوبیس آر پانچ سو اسی کیسک ہے اور جو سخی سرور ہے اس میں چار سو اکاون اور غیر مصدقہ جو ذرائع مختلف فیس بک پہ جو پیجز ہیں اس کے مطابق کہا جا رہا ہے جی سخی سرور میں بتیس زار کیسک ہے کوڑا میں گیارہ زار کیسک ہے تو یہ پہلے کی اپ ڈیٹ تھی تو اب وہ غلط ہے یا صحیح ہے اس کا کچھ میں نہیں کہہ سکتا وہ مبینہ ہے جو افیشل ذرائع سے یہ ہے کہ چھا چھاڑ میں چوبیس آر پانچ سو اسی اور سخی سرور میں چار زار چار سو اکاون اور دیگر ندی نالوں میں چار زار کی رینج میں چل رہے ہیں باقی بھی اب دریاؤں کا ڈیٹہ بس دریاث سطلوں میں ابھی سلاب کا کوئی فیلال خطرہ نہیں ہے ڈیمز بھرنے والے ہیں ان کا ڈیم بھرے گا تو اس کے بعد لیکن بارشیں جس طرح سے بتائی جاری ہیں اور پھر ایک اور بات ہے ہندوستان ٹائمز کی ایک سٹوری ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ اٹھائیس پرسنڈ یا اٹھائیس فیصد زیادہ بارشیں ہوئی ہیں اس مرتبہ ہمالیہ میں ہمالیہ رینج میں یا نادرن شمالی لاکھجات میں جو بھارت کے ہیں خاص کر تو وہاں پر اس کا جو الٹی میٹری اثر جو ہے وہ فلوز پر پڑھتا ہے آگے چال کر دریاؤں میں یا ڈیمز میں جو ان فلو بڑھتا ہے دریاث سطلوں میں گنڈا سنگھ والا پر ایک ہزار چودہ کسک سلیمان کبر پانچ سات سو اکتالیس اسلام پر چار ہزار چھ سو پچ من دریاث راوی میں جسر پر چھبیس سار آٹھ سو کسک راوی میں جو مکاڑا پتر کی دوپیر کو میں نے بات کی تھی بٹھان کوٹ کے ساتھ وہ مبینہ بات تھی اور اس میں کچھ ہاتھ تک صداقت ہے جس طرح سے دو تین اور زراسے میں خبر کو کنفرم کیا کنفرم اس لیے کہ وہاں پر ہم نے ویڈیوز دیکھنی ہے ویسے کوئی ہمارا کوئی کانٹیکٹ تھوڑی ہوتا وہاں پر وہ ویسے ویڈیوز دیکھتے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں تو پھر ہم اندازہ لکھاتے کہ کٹھو ہمیں اتنی بارش ہو رہی تو اتنا فلو وہاں پر ہوگا اب وہ کہاں پہ کب پہنچے گا وہ لیٹ تو ہے ابھی جسر پر وہ کتنا بنے گا یہ کیا صورتحال یہ ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اب چونتیس سار سے واپس جسر چھبیس سار آٹھ سو کسک پر شادرہ گیارہ دریا چناب میں ابھی تو خطرہ نہیں ہے ویسے ایف ایف ڈی تو کہہ رکھا ہے اس نے کہ دن میں نے درجے کا سلاب ہے لیکن الحمدللہ چناب میں ایستہ ایستہ کو چار پانچ لاکھ پانی ہے جو آگے کی طرف آ چکا ایک لاکھ پھر ایک لاکھ پھر ایک لاکھ پھر نوے ہزار تو اس طرح کی صورتحال پھر ایک لاکھ چودہ ہزار تو اب جو ہے یہ یعنی سترہ اٹھارہ گاستہ خطرہ برلکل برقرار ہے جس طرح سے بارشے ہو رہی گئے تو اب مرالہ پر انسٹھ سار نو سو چھپن خانکی پر اسی ہزار آٹھ سو ایک قادراباد پر تریہ سی ہزار چھ سو تین تالیس تری مو براج پر جو لیول ہے وہ ایک سٹھ سار نو سو پندرہ کیوسک یہاں پر ایک ہزار کام ہو گیا پانجنات پر انتیز ہار پانچ سو سنتی کیوسک یہاں پر بھی ایک ہزار کام ہوا ہے دریہ جیلہ میں منگلہ ڈیم سے دس ہزار کیوسک رسول پر اسخراہ پانچ ہزار تین سو اکتالیس کیوسک دریہ سندھ میں دریہ سندھ کا جو لیول ہے وہ کال تک پندرہ سو چھالیس یا سنتالیس فیٹ تک چلا جائے گا صرف تین فٹ رہا جائے گا تو اس کے بعد انفلو بھی بڑھ رہا ہے تو پتنی کیا صورتحال بنے گی یہ تربیلہ ڈیم کی اتھارٹی جانتی ہے یا واپڈا جانتا ہے سکردو پر ایک لاکھ سترہ زار نو سو کیوسک پی بریج پر دو لاکھ اکام ہزار آٹھ سو کیوسک آبیشام پر تین لاکھ دو سو کیوسک تربیلہ ڈیم سے جو اخراج کیا جائے رہا دو لاکھ تریپنہ زار سات سو کیوسک کابل دریہ میں چونسٹر زار چھسو کیوسک کالا باگ پر دو لاکھ ستانوے زار آٹھ سو چھبیس کیوسک چشمہ پر خاصہ کام ہو گیا تین لاکھ تین ہزار اکسو پچپن کیوسک تونسہ پر تین لاکھ تونسہ پر بھی خاصہ کام ہو گیا تین لاکھ تیرہ ہزار سات سو پانچ کیوسک اور بلکہ چشمہ پر اوپر جا رہا ہے اچھا گڑو پر چار لاکھ ایک ہزار دو سو تین تالس کیوسک چشمہ تو نیچے جا رہا ہے لیکن گڑو کا لیول تھوڑا اوپر جا سکتا ہے کیونکہ چھاچھر میں بھی پانی ہے اور مبینہ جو بلکہ مبینہ پہلے جو پی ڈی ایم اے کے ذراع تھے اس میں چھبیس زار تو انہوں نے سخی سرونوں میں بتایا تھا اور چھے ہزار دیگر نالوں میں وہ بھی تیسی کتی زار بنتا ہے اور جو مبینہ غیر مصدق کا خبر ہے اس کے مطابق گیارہ ہزار کوڑا میں اور بتی زار سا کے سرونوں میں وہ بتا رہے تھے تو یہ کل ملا کر جو ہے پچاس ساٹھ ہزار کی رینج میں میرا ایک خیال ہے تیزیہ ہے وہ بنتا ہے اور وہ آگے جب گڑو پر جائے گا تو اس کا لیول تھوڑا اور اوپر جا سکتا ہے اگر مزید جس طرح سے پی ڈی اے میں پجاب بتا رہا ہے اگر مزید بارشیں ہو جاتی ہیں اگلے چوبیس گھنٹوں بھی یا سترہ گھنٹوں میں جس طرح سے فلڈ الیٹ انہیں نے فلیش فلڈنگ کا کہا ہے کہ ٹورینشل فلوز بڑھ سکتا ہے اگلے سترہ گھنٹوں میں اگر بڑھ کے وہ کوئی ایک لاکھ اکٹھا کر لیتے ہیں سارے نالے تو پھر گڑو جو ہے وہ چار لاکھ سے پانچ لاکھ تک جائے گا اور پانچ لاکھ کا جو لیول ہے وہ اونچے درجہ کے سلاب کا ہے چونکہ سندھ میں جو اونچے درجہ کا سلاب ہے وہ پانچ لاکھ سے اوپر شروع ہوتا ہے تو اس طرح کی صورتحل بن سکتی ہے سکھر پر تین لاکھ چوالیس دار چھ سپچاس کیسے کوٹری پر ایک لاکھ انتالیس دار نو سوٹ سٹھ کیسے ناظرین بہت شکریہ اللہ حافظ